اے حلال دیمج ہے اے میرے قبریان دیکھتا ہم تجھے قواستا تیرے حبیب کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا بنور اللہ میرے پیارے محترم السلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں آج ہمارے سلسلے کا موضوع بہت اہم ہے اور ملک میں بلکہ شاہ دنیا کے کئی ممالک میں یہ معاملہ ہوا کرتا ہے آج جو موضوع ہے بی سی اور کمیٹی بعض لوگ اس کو بی سی کہا کرتے ہیں بعض لوگ کمیٹی وغیرہ کہا کرتے ہیں اس حوالے سے بہت سارے کوسٹنز بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کیا یہ شرعی طور پر درست ہے کس طرح یہ پیسے جمع کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کئی لوگ یہ جانتے بھی نہ ہو کہ بی سی اور کمیٹی کیا ہے تو بی سی اور کمیٹی جو ہے آج اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے اس کی دیفنیشن بھی سمجھیں گے اور اس کے بارے میں جو ہی حکام ہیں اس کے بارے میں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں آئیے دروب پاک کی فضلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ مندورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہی کیا جاتا وہ ادھورہ رہ جاتا ہے پوچھئے میرے پیار اسلام بھائیو کتنے سارے ہمارے ایسے کام ہیں کہ جو ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پرنے کی وجہ سے ادھورہ رہ جاتے ہوں گے تو ایک تو جب بھی کوئی کام شروع کریں جائز کام تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں سلسلے کا آغاز بھی کرتے ہیں اور درود پاک کی فضورت میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت نازل فرمائے گا آئیے رحمتوں کی برسات لوٹنے کے لیے مل کر دعا 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 درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو موضوع ہے بی سی اور کمیٹیوں سے متعلق شرع احکام بی سی نوملی ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ مل کر کچھ رکم جمع کر لیتے ہیں اس کی کوئی مہانہ قسط ہوتی ہے اور اس کی قرآن دازی کی جاتی ہے جس کی باری آتی ہے اس کو رکم دے دی جاتی ہے لیکن اس میں بہت ساری نویتیں ہیں بہت ساری قسموں کی اب تو بی سی ہے آگے چل کر اس کے بارے میں بھی آپ سے کچھ سمجھیں گے لیکن یہ بتائیے کہ بی سی اور کمیٹی کی شرع احسیت کیا ہے شرع کیا کہتی ہے اس بارے میں عام طور پر جو گھروں میں کمیٹیوں ڈالے جاتی ہیں بلا شبہ وہ جائز ہیں اور اپنے مال کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ کمیٹیوں ڈالے جاتی ہیں اہد سحابہ میں یا اہد اولین میں تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہوں لیکن ایک اور طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ جب لوگ مختلف کافروں میں سفر پر جاتے یا بہت سارے لوگ اپنے اپنے اموال کے ساتھ کہیں موجود ہوتے پڑاو ڈالا ہوا ہوتا صحابہ اکرام کے متعدد اسے واقعات ہیں کہ وہ اپنے تمام کے اموال ملا لیتے سب کے کھانے اس ساتھ ملا لیتے اور پھر اسے با مطلب کے مشترکہ طرف پکاتے اور کھاتے اور استعمال کرتے تو وہ ان کا مال ملانے کا ایک طریقہ ایک برکت کے لیے ہوا کرتا تھا بی سی اگرچہ کہ اس سے ہٹ کر ایک سسلہ ہے لیکن صحابہ اکرام علی مردانہ کے دور میں ایک الک سوٹ ہوتی تھی آپس کے مال مخلوط کرنے کی بی سی کے اندر متلف لوگ اپنے اپنے کسی ایک کے پاس جمع کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ یکے بات دیگرے وصول کرتے رہتے ہیں شرن اس عمل میں جو سادہ بی سی اڈالے جاتی ہیں کوئی خرابی نہیں ہے یہ عمل جائز ہے یعنی یہ بیسیکلی غالباً کونسپ یہی ہوتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جمع ہو جائیں گے اور ایک رقم کبھی ضرور پڑے گی تو وہ بوری رقم ہو جائے گی اور وہ کام آئے گی بہت سارے لوگ جہز کو بی سیوں ذریعہ پورا کرتے ہیں اپنے کرزوں اتارتے ہیں مکانات قرار بگرہ کرتے ہیں دنیا دی ضرورتیں ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے پوری کی جاتی ہیں جو ذریعہ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جو شخص بی سی جمع کرتا ہے جارے کوئی ایک صاحب ہوتے ہیں بڑے عزت والے ہوتے ہیں یا لوگ ان کو کچھ عزت دیتے ہیں اور وہ موضوع ہوتے ہیں تو وہ بی سی کے پیسے جمع کرتے ہیں کیا اب جو رقم ان کے پاس جمع ہوئی وہ تو مہینے کے آخرین موازو کا بینی ہوتی ہے کچھ ان کے پاس پیڈیٹ بچتا ہے تو اس رقم کو چاہے وہ خود استعمال کر سکتے ہیں اصل میں اس رقم کے حوالے سے پہلے فکھے اسلامی کے دو ذات سمینے کی حاجت ہے یعنی جب کسی کے پاس آپ کوئی چیز رکھواتے ہیں تو بساوقات وہ چیز آریت ہوتی ہے یعنی آریت یہ ہوتی ہے کہ چیز دی جائے گی اور وہ استعمال کرے گا اور واپس مل جائے گی وہ چیز باقی رہے گی کسی کو برطل لے گیا پتیدہ لے گیا کسی کا مہمان آگئے تھے وہ چیز واپس ہوئی ہے آریت اور ایک ہے امانت کہ آپ جا رہے ہیں اور کسی کے پاس اپنے مال رکھونا چاہتے ہیں تو اس کے پاس اپنے مال رکھونا چاہتے ہیں امانت کے اندر سامنے والے کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ ایز ایٹیز کنڈیشن میں اسے اپنی پاس محفوظ رکھتا ہے تیسری چیز ہے کرز کرز کے اندر بھی چیز استعمال ہوتی ہے اور آریت میں بھی استعمال ہوتی ہے کرز اور آریت میں فرقی ہے کہ آریت میں چیز سلامت رہتی ہے اسی شیپ میں موجود رہتی ہے کرز بھی یہ ہوتا ہے کہ مثالتہ بھی کسی نے گندم کرز کرز میں لی تو وہ اس کو فنا کر دے اسے آٹا بنائے روٹی پتائے کھائے بیچے فروت کرے جو چاہے کرے لیکن جب واپس کرے گا تو اسی کی طرح اسے گندم اٹھا دے تو کرز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کرز اس لیے لیے جاتا ہے کہ جو اپنے مقاصد ہیں جو اپنی ضرورتیں اور حاجتیں ہیں ان کو پورا کیا جا سکتے اور اس چیز کو تصرف میں لائے جاتا ہے امالک میں بلکل تصرف میں نہیں لائے جا سکتا آریت کے اندر تصرف میں تو لائے جاتا ہے لیکن چیز برقرار رہتی ہے تو ہم یہ دنگن کی مثال دی کہ اس میں وہ ختم ہوگی فنا ہوگی بیچ دی آریت میں سے نہیں ہوتا آریت کن سائڈ میں ہوتے ہیں اب یہ آپ کی دو چیزیں یہ رقم جو جمع کروائے گی یہ امانت ہے یا کرز ہے اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے بلکہ جو باہم لوگ آپس کا لائنگن کرتے ہیں وہ خود اس کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب اس رقم کو دیتے ہیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ سامنے والا استعمال نہ کرے یا کرے اس سے کوئی صدقہ نہیں ہوتا اور عرفی طور پر ایک اجازت ہوتی ہے اور بی سی ڈالنے میں لوگ جو مشکت اٹھاتے ہیں مطلب وصولی کی مشکت پرچانے کی اور اس کی مصفادت وغیرہ یہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انہیں مطلب چاہیے ہوتا ہے استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہمارے عرف کو اگر دیکھا جائے الفاظوں میں کوئی نہیں گلتا تو یہ جو رقم ہیں بی سی کی کرز کے حکم میں ہیں اچھا پیدا تو فیصلہ یہ تھا کہ یہ کرز ہے یا محمد ہے تو عرفن ہمیں جو نظر آ رہا ہے جو شرن ہمیں سے قرار دے سکتے ہیں وہ کرز اب کرز اور امانت کے کئی آقام میں فرق ہے مثلا امانت اگر کوئی چیز ہو جسے شرن امانت قرار دیا جائے اگر وہ ضائع ہو جائے ارز خود آگ لگ جائے ٹکیٹی ہو جائے چوری ہو جائے تو اصل مالک کی ضائع ہوگی اس پر کوئی تعوان نہیں ہوگا لیکن کرز جو ہے بہر صورت لوٹانا ہوگا قابلہ واپسی ہے جس ہی کے اندرے صحیح ہوتا ہے کچھ بھی وجہ لے جاتا ہے وصول کے جاتا ہے بی سی کے جو رقم ایک کرز ہے جب کرز ہے تو وصول کرنے والے کو جس کے پاس جمع ہے جو جمع کر رہا ہے لوگ اسے گویا کہ کرز دے رہے ہیں اپنی رقم کو اسے استعمال کرنے کی بلا شبہ اجازت بہت کیارے اندار میں آپ میں آپ میں کرز آریوت اور امانت کے احکام بھی سمجھائے اور یہ پتا چلا کہ اب جو بی سی وصول کرنے والا اب اس رقم کو استعمال کرسکتا ہے لیکن اب وہ مقروض بھی ہو گیا ہے اینی ہاؤ اس کا وہ رقم لوٹانی ہوگی کئی وہ تمنا رکھتے ہیں ہرمین طیبین جانے کی تو حج پر جانے کے لئے بی سی ڈالتے ہیں کمیٹی ڈالتے ہیں تو کیا اس رقم سے حج کیا جا سکتا ہے دیکھئے دو صورتے ہیں ہاں پر کہ کسی کی مثال کا طرف پہلی کمیٹی نکل آئی ہے دو لاکھ روپے کی اور اس نے جمع کیے ہیں دس لاکھ روپے تو یہ جو بقیہ ایک لاکھ نویہ ہزار روپے ملے ہیں یہ لوگوں کا کرزہ ہے ٹھیک ہے پر اگر آخر میں نکلی ہے تو ظاہر بات ہے ساری یہ رقم اس کی ہوگی ٹھیک ہے درمیان میں نکلی ہے تو آبی تو اس کی ہوگی ٹھیک ہے شبہ یہاں آتا ہے کہ اس نے مطلب پیسے کم جمع کروائے ہیں جو ضائد اسے ملے ہیں لوگوں کا کرزہ ہے اس سے حج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اصل میں اس شبہ کی ایک بنیان ہے یہ شبہ کیوں پیدا ہوا اس کی بنیان یہ ہے کہ ایک بطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے پاس جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں مجھے عمرہ کروا دو مجھے حج کروا دو مجھے شوک ہے جس طرح ایک بیکاری بیگ منگتا ہے یہ جا کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جن لوگوں سے وہ کہتے ہیں وہ بطور کرز نہیں کہتے یہ ہوتا ہے وہ کوئی ان کی مدد کر دے تو اس طرح کا سوال کرنا حرام ہے لیکن کرز مانگنا حرام نہیں ہے ٹھیک ہے کرز ضرورت کی جگہوں پر مانگا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں کرز مانگنا مایوب ہے مطلب ناپسندیدہ ہے بلا ضرورت نہیں مانگنا چاہیے تو یہ جو رقم جمع ہوئی بشے کی یہ زیادہ زیادہ کرز ہے ٹھیک ہے اور کرز کیوں تو مایوب ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب کہ ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بندے کو وہ جاتا ہے سامنے والے کے پاس اور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے وہ دے یا نہ دے درہا لیکن مایوب ہے وہ ضرورت نہ ہوتا لیکن یہ جو بیسیاں ڈال کر جو رقم کی وسولی ہے اس میں یہ شرمندگی اور یہ انسان میں نہیں ہوتا ہے کس کا سوال نہیں کرنا پڑتا اور فن جو ہے اس کو مطلب کے بوجھ نیس میں ہو جاتا ٹھیک ہے تو کرز کے رقم سے کسی بھی صورت میں ہو وہ حج ہو سکتا ہے حج کیا جا سکتا ہے اور بی سی کی جو رقم ہے اس سے بھی حج کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی جا کر سوال کرے کہ میری مدد کر دو میرے پاس پسے کم پر رہے ہیں کرز سے ہٹ کر اگر مانگے گا تو یہ حرام ہوگا بطور ایک کرز مانگے گا تو مایوب اور ناپسندیدہ ہے اور بی سی وغیرہ کے اندر مطلب ظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے یہاں مایوب بھی نہیں ہونا چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا رہا مطلب اسلام اس اچھی بات ہے جب یہ سوال میں نے مفتی صاحب سے کیا تو میرے ذہن میں یہ جواب آ رہا تھا کہ جب بی سی کی رقم لینا حلال ہے تو حج میں تو پھر کوئی پر راولم نہیں ہوگی لیکن اتنی ساری وغیرہ مفتی صاحب نے فرمائی اس سے پتہ کل رہا ہے کہ کتنی ساری چیزیں الحمدللہ سلسلے میں سیکھنے کو مل ہوئی ہے آپ نے یہ تو فرمایا کہ بی سی کی رقم چونکہ وہ لون ایسا ہے جس پر مانگنا نہیں پڑتا ہے نارملی ایزیلی مل جاتا ہے تو لون کی رقم سے قرض تو کیا جا سکتی حج تو کیا جا سکتا ہے لیکن حج کے لئے سوال میں کیا جا سکتا ہے حج کیا جا سکتا والے بات یہ کہ کس نے حج کر لیا وہ بالکل اس کا حج دیا ایسا نہیں ہوگا نامکروٹ ہے حج درست ہوگا لیکن بلا وجہ قرض لے کر حج مل کیا جائے لیکن یہاں آپ نے جو بیان کی بہت ضروری ہے اس پر ڈسکس کرنا کیونکہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہمارے زندگی کی سب سے بڑی تمنہ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں مکہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں ہماری مدد کریں تو نارملی اس طرح کے لوگوں کی لوگ مدد کرتے ہیں لیکن چلو کہ مانگنا دوسر نہیں وہ تو اچھی کام کے لئے مانگ رہے ہیں مفتی صاحب اپنے لئے حج کرنے جائیں گے دینے والے کے لئے دعا بھی کریں گے مدینہ بھی دیکھ لیں گے پھر مانگنا بنا ہو گیا اصل میں دیکھیں نا بھیک مانگنا اسلام میں حلال نہیں بھیک مانگنا حرام ہے تا بھیک جا وہ پلاستر پر کھڑا ہوا ایک بھیکارے مانگے یا ایک ملازم اتنے سیکھ سے جاہے وہ ترہ 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 بھی سوال کرتا رہے یا برلک کے کوئی وہ شخص جو کسی موقع پر یا حج کے لئے رکھنے مانگے تو یہ مانگنا بھیک ہے اور غیر مستحق کو بھیک مانگنا حرام ہے شریف فقیر کو بھی بھیک مانگنے کی جائبت نہیں ہے بھیک مانگنے کی جائبت صرف اس شخص کو ہے جس کے پاس تن پر جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ کپڑے نہ ہو ایک وقت کے علاوہ کھانے نہ ہو وہ سوال کر سکتا ہے اور حج کا سوال تو وہ نہیں کر سکتا وہ سوال کر رہے ہیں اپنی منعادی ضرورتوں کا حج کا سوال تو اس طرح حرالی نہیں ساری زندگی پرمنہ رہی قادہ دیکھنے کی مرینہ دیکھا نہیں ہے تو خود تو جانی سکتا پیسے نہیں ہے تو مانگے گا بھی تو جائے گا اس کو دور رہ کر بھی پاس ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی دور ہے شریعت پر اگر عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوگی ایک موقع پر انبیاء علیہ السندگ نے فرما رہے تھے بڑے اچھی بات آپ اچھی بات اشارت فرماتے ہیں کہ ایک کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ وہاں بھی آؤٹنگ کی لے جاتے ہیں وہاں تھی زینتیں اور لائٹیں دیکھنے جاتے ہیں تو جب شریعت کا معاملہ ہے تو جہاں شریعت روک رہی ہے تو پھر اپنی خواہشات تابع ہونے چاہیے شریعت کے مرحبا اللہ میرے پیارے محترم اسلیان یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ کس کو مانگنا چاہیے اور کس کو مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے آج کل جس طرح فقیر مانگتے ہیں جس طرح لوگ سوال کرتے رہتے ہیں ایسے تو بہت ہی کم ہوں گے غرور ہوں گے لیکن تن لوگوں کی وجہ سے یہ مستحق بھی رہ جاتے ہیں کہ جس کے پاس جسم پر کپرا ہے اس کے بعد کپرا نہ ہو خانے پینے کیلئے نہ ہو آج جب فقیروں کو بعد میں جسٹیفائی کیا جاتا ہے ان کو چیک کیا جاتا ہے تو ہزاروں لاکھور کو ان کے پاس نکلتے ہیں ایسے لوگوں کو سنگے گئے ہیں مجھے برائے کرم یہ مانگنا نہیں چاہیے احادیث میں روایتوں میں ایسی رقم کو انگارہ کہا گیا ہے کہ جو بلا ضرورت کسی سے مانگے آج تو پیسہ جواہ ہو جائے گا ہل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے تو کچھ کام کیجئے اور یہ دو ضرورت اس طرح بلکل نہیں مانگنا چاہیے تو کمیٹی کی رقم ہم نے کئی کمیٹی ڈالی پانچ پانچ ہزار روپے مہانہ دے رہے ہیں اور دو لاکھ روپے یہ دو لاکھ روپے نہیں نہیں ایک ساتھ ابھی پچیس تیس تالیس پچارزار روپے ہو چکے ہیں سترہزار روپے ہو چکے ہیں نساب کی رقم جا چکی ہے وقت زکاة آ گیا تو اب کیا ہمیں اس رقم پر زکاة دینی ہوگی یا زکاة نہیں ہوگی لیکن زکاة فرض سکت ہوتی ہے جب ایک مقررہ نساب پایا جائے یعنی ایک مقررہ تعداد میں صاحب نساب شخص ہو اور ابھی پچھلی ہفتے کا جو فگیر آ رہا تھا مطلب کے چاندی ساڑھے بارہ سر پہ تولہ چل رہی ہے تو یہ تقریباً چونسٹ ہزار روپے کا نساب اس سال بنا ہے اس کے سال جو ہے وہ چونسٹ ہزار روپے کا نساب تھا چونسٹ ہزار روپے جس سے شخص کے پاس ہوں گے تو ساڑھے باہون چوڑھا چاندی پر زکاة ہے یا ساڑھے ساڑھا سنی پر ایساڑے بائون تلق چاندی گی جو رقم اس پر زکاة ہے تو جس شخص کے پاس اتنی رقم ہوگی یا کچھ چاندی ہے کچھ روپیہ دونوں ملا کر یا کچھ سونہ ہے کچھ روپیہ دونوں ملا کر آج کے حساب سے چون سو روپیہ دونوں ملا کر تو اس پر زکاة فرض ہو جائے گی یکی سال برا ہو چکا ہو اب بیسی نقص نے تانس سو روپیہ ہی بھریں جب وہ اپنا اماؤنٹ اور شیور بنائے گا تو پھر وہ اس رقم کو بھی مطلب پر شمار کرے گا کہ میری رقم جو ہے وہ اتنی بیسی میں ہے اتنی میریجیم میں اتنی میرے بینک میں ہے تو سارے رقم کو جو حاجتہ اس طرح سے فارغ ہوگی اس کو قائم کرے گا تو بیسی کے رقم بلا شباہ زکاة میں شمار کی جائے گی تو اس کے پوائنٹیٹی کتنے ہی زیادہ ہو اگر نساب نہیں بنتا تو ٹھیک ہے ورنہ بیسی کے رقم بھی زکاة میں شامل ہوگی اتنا ضرور ہے یہ رقم لوگوں کے پاس کرز گئی ہوئی ہے تو کرز کی جو رقم جو لوگوں کے پاس ہو اس پر فوری وقعات واجب نہیں ہوتی اتنی حصر کی جب وہ حصل ہو جائے گی پھر اس پر واجب ہوتی گی لیکن آسانی یہ ہے کہ ساتھ ساتھ نکالتے رہے ہیں اچھا ایک بات اور ہے یہاں پر اب کسی نے بیسی ڈالے اور اس کی دوسری تیسری یا پانچی بیسی بھول آئی اور جتنے پیسے اس نے جمع نہیں کیے تھے اس نے اس سے کہیں زیادہ سا وصل ہو گا تو زکاة اسی رقم پر اس نے ادا کرنی جو اس نے جمع کروائی ہے جو زائد وصل ہوئی ہے یہ لوگوں کے رقمیں جو اس نے واپس کرنی ہیں اسے زکاة میں شماع نہیں کریں گے ماشاءاللہ دونوں پہلی بڑے گئے جنہیں سوال آرہ پہ ماشاءاللہ اس کا جواب دے دیا کہ جس کی پہلے رقم آگئی تو وہ بھی اتنی رقم کی زکاة دے گا جتنی اس نے کمیٹی میں جمع کروائی ہے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اب اس معاملے کو کس طرح سولف کیا جائے شدیت اس لئے کیا رہے ہیں اصل میں جو شخص انتقال کروائیتا ہے اس کی مہتیت میں جو بھی چیزیں ہیں جنہیں ہم کمتی سمیشتے ہیں وہ اور جنہیں ہم کمتی نہیں سمیشتے ہیں وہ بھی مثلا اس کے استعمال کے پپڑے ہیں جوتیں برطن ہیں عام طرح اس کو کمتی نہیں سمجھ جاتا ہے ان کو جھوڑے نہیں ہوتے لیکن یہ بھی ساری ہی چیزیں جو اس کی ہیں یہ ساری چیزیں اب اس کے ورثہ کی ملکت میں چلے گئے اس کے ورثہ نیت کے سارے مال کے مالک دنگ رہے ہیں اب یہاں دو صورتحال ہیں کہ اگر اس بی سی کو روک دینا ممکن ہو تو روک دیا جائے اور وہ رقم جب بھی ملے ظاہر بات ہے فورد تو ملنے سے رہے ایک نظام ہے رضا ممدی کے ساتھ کوئی تستیع ہوگا حکم تو پوری ملے گی تو جب بھی ملے اسے تقسیم کر لیا جائے اور اگر یہ اس بی سی کو چلانا چاہتے ہیں تو اب ان فیوچر جو قسطے جمع ہوگی نیت کا اسے تعلق ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ کر لیا جائے مثال دیتوں پر ترکہ تقسیم ہی نہیں کیا انہوں نے نیت کے آلیڈی پیسے وہ رکھے ہونے گھر میں اسی کو وہ بھر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اس صورتیال نہیں ہے تو کوئی ایک بھرنا چاہے بھر آگے میں چلانا ہوں گا جو پیسے ہوں گے وہ نہیں اس کا مالک ہوں گا یہ بھی ٹھیک ہے دو افراد مزید آگے چلانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے یعنی کسی کے انتقال کے بعد اب آئندہ کیا کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے ورسہ پر یعنی وہ رکم تو ورسہ کی ہوگئے جب تک جمع ہوئی تھی آئندہ کیا کرنا ہے یہ ورسہ کی سواب بھی تو مبنی ہے جب جیسی کنڈیشن ہوں گے اسی کے مطابق اس کے آقام ہوں گے یعنی مرنے کے بعد اس انداز سے اس کو پنچی بھی چاہیں تو بھی کر سکتے اور اگر دامی اتفاق سے اس کو بریک کرنا چاہیں تو کرنے جب رکم ملے گی تو وہ ہوگی اسی جو ذراست کے آقام اس کے مطابق کی تقسیل اسی رکم میت نے جمع کی ہے بلا شباوطر کے مشامل ہوں گے ٹھیک ہے اچھا ربو اگر اس میں انتقال ہو جائے جو سب کی بی سی جنہ کر رہا ہے تو اب اس کے مرسہ پر کوئی حق بنت ہے کہ سب کی رکم داپس دیں سب کی رکم ختم ہو گئی دیکھئے مطلب کہ خدا ترسی اور خوفی خدا جو ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے مطالب لوگ فکر من ہوتے ہیں یا اس کا کسی پر نکلتا تو نہیں ہے کسی کا تقاضی تو نہیں ہے اس پر تو اتنے لوگ ابھی مطلب کہ نہیں گر گئے خوفی خدا کے معاملے میں کہ وہ اس قدر جری ہو جائیں تو لوگ عصاب کتاب کرتے ہیں تو اعلانات ہوتے ہیں باقیدہ ہوئی کسی کا کچھ آتا ہو تو وہ لے لے کس کس کا آتا ہو کس کا نہیں آتا لیکن یہاں ایک معاشرے کے اندر یہ چیز پائے جا رہی ہے وہ یہ کہ کچھ کہیں کچھ تنازعات ہوتے ہیں کہ بھئی ایک کہتا ہے نہیں میں نے اتنی جمع کروا بھی دوسرا کہتا نہیں ہمارے مرنے والے اتنے حصل کیے تھے جو بھی بی سی ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے پیسے لے رہے ہیں امان ایک اتبار سے قابل باپسی امانم تھے سرزا ہے تو یہ اس کو لکھت پلک کا انتظام کریں کوئی سی پرچی بنائیں کوئی سی دستاویز رکھیں کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے غرصات کسی کا مال نہ دوائے سکیں کہ کوئی شخص دعویٰ کر رہے تو اس کا دعویٰ سچا ہے یا بھوٹا اس کو ثابت کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ شرائدات اور قرائن ہوں اس اتبار سے نظام بنایا جاتا ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری رنمائی ملی ان لوگوں کے لئے جو بی سی اور کمیٹی کا کام کرتے ہیں کہ آپ لکھت پڑت کر لیں کوئی رسیب بغیرہ بنا لیں تاکہ آپ اگر دنیا میں نہ رہیں تو بھی اس بیچارے کا نقصان نہ ہو جاتا ہے سائن لے لیا کریں جمع کروائی ہے اور اس کا سسلہ شروع ہو چکا آئیے اپنے سلسلے میں پہلی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں سائل کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم محمد زہیر اپتاری کام سے صلو اللہ علیہ وسلم وہ جو بولی والی کمیٹی میں ڈالی جاتی ہیں اس سے ایک کمیٹی ٹالے والا کچھ ہی اٹھانے تھا کر صلو اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ظہیر بھائی مرحبہ کہتے ہیں آپ نے سلسلے میں کال کیا جی وہ بولی والی کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں کچھ مقصان اٹھا کر ایک طرح سے بولی سے اس کمیٹی کو سیل کر دیا جاتا ہے اس بارے میں کچھ ارشاد ہے ہماری قوم اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی خانی ہے کہ ہم ایک اچھی چیز کو بھی مطلب کہ سوز جوہے انہوں نے کس کس غلاظت سے عوضہ کر دیتے ہیں بیسیوں کی بنیاد جو ہے وہ ایک اچھے کنسیپٹ کر رکھی گئی اچھے مقاصد تھے لیکن ہماری تیو رفتاری ہیس اور کاروباری تیوی نے جو ہے ہمارے بہت سارے معاملات کو بگاڑ کر دیا ہے تو بولی والی جو کمیٹی ہے یہ حرام ہے ایک صدی معاملہ ہے اسے اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں ہے اب یہ ناجائز کیوں ہے دیکھئے ہمیں شروع میں ارز کیا کہ جو شخص بیسی والے کے پاس اپنی رکم جنمع کروا رہا ہے یہ اسے کردہ دے رہا ہے قابل واپسی ہے بیسی کھل جائے گی تو یہ مطلب لے لے گا اور ممکن ہے کہ کچھ اس کے ہوں گے اور کچھ دیگر افراد بھی اس کو دیئے ہوں گے مثال کے طرح پچاس ہزار روپے کی بیسی کھلے اب دو طریقے ہوتے ہیں کس کو ملے گی ایک طریقے پر ناظی ہوتی ہے عام طرح پر پر اندازی کے ذریعے کسی ایک کن اور نکلتا ہے جناب کس کو ملے گی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسے نمبر فکر کر لے جاتے ہیں جناب پہلے نمبر اس کا اور دوسرا اور تسرا اور پانچہ اور فلاں کا ہے بولی والے کمیٹی میں یہ ہوتا ہے اب پچاس ہزار کی کمیٹی نکل آئی کب اس کی بولی لگتی ہے جو پچاس ہزار کے بدلے کم پیسے لینا چاہے گا یعنی جو انینچاس لے گا ایک کہے گا مجھے اٹھالیس میں لینے نہیں ہے دوسرا کہے گا مجھے پنتالیس میں لینے نہیں ہے جو پچاس کے بدلے کم لے گا یہ بسی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی اب دیکھئے یہ جو اسے پنتالیس ہزار پر دے دیئے گئے اور اس سے حصول پچاس ہزار روپے ہوں گئے تو روپوں کا روپوں کے بدلے اس طرح تبادلہ کے ایک طرف زیادہ ہے اور ایک طرف پنگشی اور ادھار کے ساتھ یہ بلا شبہ سود ہے کہ اور بھی کئی فقی توجہیات ہیں جن کے ذریعے اس کا نجائز ہنا ثابت ہوتا ہے لیکن میں نے ایک ہی توجہی پر اقتفاہ کیا ہے کہ یہ جو بولی والی کمیٹی ہے بلا شبہ آلہ درجہ کی سودی کمیٹی ہے اسے افتیار کرنا جائز نہیں اور پھر جو وہ پیسے ہوتے ہیں اوپر کے پیسے بچ گئے اب یہ بکیہ لوگ آپ اس میں تقسیم کر لیتے ہیں تقسیم کرتے ہیں بڑی سی دعوت کرتے ہیں یہ بلکل مالِ حرام کے دعوت ہیں یہ پیسے مالِ حرام ہیں ان لوگوں کے لیے جو بھی اس میں ملوث ہیں استعمال کرنا حلال نہیں ہے ہماری مارکٹوں میں جو اس طرح ہوتا ہے ہماری بتایا تھا کسی نے کہ بڑی بیسی ڈالی جاتی ہے مہانہ دس ہزار یا پندرہ ہزار کی اور وہ لاکھوں روپے میں رقم ہوتی ہے اسی طرح اس کی بولی لگتی ہے اور جس دن بولی لگتی ہے اس دن فائی سٹار ہوتل میں یا بڑے ہوتل میں دعوت کی جاتی ہے تو یہ تو آپ نے بتایا کہ اگر اس رقم سے تو یہ مالِ حرام سے سمجھئے کہ وہ ہمارے سرکارے میکنے والے رشوت لے کر حرام کھاتے ہیں کچھ جو ہے وہ ڈاکیں مارے کر حرام کھاتے ہیں کاروباری لوگوں کو اللہ نے تجارت کا حمر سکھایا ہے انہیں تجارت کرنا آتی کتنا بڑے نام ہیں ان پر لیکن وہ لوگ بھی حرام سے بچنی کھاتے ہیں حالانکہ ان کے لئے بچنے ممکن ہے بہت آسانی ہے لیکن میں تفریق کے اندر حرام کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہاں مسکنسپشن یہ ہے اس کا جواب یہ بھی ہوگا ہے جب دونوں راضی ہیں اگر پچاس بار کی پینتالیز دعوی میں خرید رہا ہوں تو میں اگری ہوں تو مجھے میں بھی راضی ہو بھی واضی ہے پھر کس لئے ناجائز ہو گیا دیکھیں لوگ بینکوں میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور مطلب کہ سیمین کرواتے ہیں دونوں راضی ہوتے ہیں عالی برجے کے راضی ہوتے ہیں بلکہ اس کو بہت بڑی اپنی ضرورت کار رہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی دیکھنا یہ ہے یہ جو طریقہ ایکار ہے شریعت میں اس کو کیا ٹھرایا ہے آپ دونوں راضی ہیں رب راضی ہے کہ نہیں راضی پہ لے یہ دیکھیں شریعت میں جس طریقہ ایکار کو سوٹ ٹھرایا ہے تو اس کو دھرائے گا سارا عظام اندیسی کیا جائے یا جب ان کیا جائے صحیح فرمارے حضور ممید ہے کہ ظہیر بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور آپ کے تدسل سے بہت سارے سے لوگوں کو جواب ملا ہوگا جو یہ بولی بھالی بی سی اور کمیٹی پر کام کرتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں بلکل نہیں لینا چاہیے جو طریقہ شروع میں بتایا گیا ایک اچھی چیز ہے اس کو اچھا ہی رہنے دیں اس کو نہ بگار دیں وہ تو یہ بتائیے کہ بی سی کی اداؤجی یا کمیٹی کی اداؤجی کا وقت آیا تو اس اداؤجی میں کیا چیک یا پرائز بونگ بھی دی جا سکتے ہیں اپنی رقم کے بغیر اپنی رقم کے بگلے چیک دینے کا معاملہ تو ایک سمپل سا معاملہ ہے اور دو طریقے ہوتے ہیں بعد میں کہ یا تو چیک لے جا کر بین نکیش کر رہا لیتا ہے بی سی وصل کرنے والا اور اس رقم کا جو کرنا ہے وہ کرتا ہے دوسرا ہے کہ اپنے کام میں لگا لیتا ہے تو جو مقصود تھا وہ گواہ ہو گیا کہ اسے وہ رقم وصل کرنی تھی اس نے مصل کر لی رہا میں عملہ پرائز بانڈ کا پرائز بانڈ بھی ہمارے مطلب کے عرف کے اندر صدوں میں لین دین میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی ایک مال ہے اس کی مالیت ہے تو اگر کسی نے بی سی میں جو ہے وہ پرائز بانڈ دے دی ہے مثال کے پانچ ہزار روپے کا تو بلا شبہ اس نے پانچ ہزار روپے ہی دیئے تو اب وہ اس نے سامنے والے کو بی سی جمع کرنے والے کو جو دیا ہے وہ پانچ ہزار مالیت کے ایک چیز دی ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی جمع ہو سکتا ہے لیکن اب وہ رضیر پرائز بانڈ دے دیا اور اس پرائز بانڈ پر دو ٹی مہینے دا انام نکلا ہے تو کہ میرا پرائز بانڈ تھا آپ کے پاس میں نے امانتاں رکھوا ہے تو اس کا انام مجھے دی دی ہے پھر کیا ہوا لیکن ہم نے شروع میں رضی کیا کہ بی سی میں ایک چیز امانت نہیں ہوئی سامنے والے کو تصرفات کے عرفہ نکتہارات ہوتے ہیں لیکن پرائز بانڈ کے اندر خاص طور پر ایک ممکنہ صورت بن سکتی ہے اسی ایک پاسیبیلیٹی ہے فریقین نے کیا انڈرسٹینڈیم ان کے درمیان یہ ٹے کیا جائے اگر مثال کے طور پر اس نے اس کے پاس پیسے نہیں تھے پانچ ہزار کی کس کا وقت آگیا اور اس نے کہا کہ ان کے پاس پرائز بانڈ ہے تم انساء کرو کہ یہ رکھ لو بس تمہارے پاس برسی کے لئے رہے بعد میں دے بھینا مجھے تو اگر یوں رکھوایا تھا تب تو اسے وہ تصرفات کے اکتیار ہی نہیں دیا اور اس سے یہ کر رہا پرائز بانڈ اگر عام حالات میں اکھوایا اس کا معامل ہے وہ دے رہتا ہے پرائز بانڈ غیر بات ہے جس نے لیا اس نے بطور قرض لیا اسمال کا جو اس کا چاہے کریں اس کے نمبروں سے اس شخصہ کو تعلق نہیں ہے جو انام لگے گا وہ پہلے سے اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئے تو الگ باتیں ورنہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئے تو پھر وہ کیا ہو گئے یہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک امید ہے کہ میرے پیارے سلام بھائیوں بہت ساری باتیں سیخنے کو بلگی ہوگی چیک کی بات چلی ہے چیک باؤنس ہوتا ہے اب چیک باؤنس کے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بینکوں کا یہ قانون ہے کہ جس کے اکاونٹ سے چیک کٹا گیا ہے تو اس کی اکاونٹ سے کچھ رکم منہ کی جاتی ہے چیک باؤنس ہوتا ہے تو اس کے اکاونٹ میں یہ رکم منہ کی جاتی ہے کچھ لوگوں نے اپنے حصول بنائے گئے کہ آپ نے جناب ہمیں چیک جو دینا ہے دیکھے پکا دیو گا اگر آپ نے چیک باؤنس ہو گیا تو ہم آپ سے اتنا ضرمانہ لیں گے کیونکہ ہمارے باتنا ٹائم نہیں ہو تو آپ چیک باؤنس والے بھی یہ نہ کریں تو یہ مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی کچھ رہے نمائے سے دیکھے بی سی سے کیا سوال ہے تعلق اس سے دیکھے بی سی سے تعلق یہ ہو سکتا ہے ہو جائے کہ کچھ شخص نے اماؤنٹ کے بدلے چیک دیا وہ چیک باؤنس ہو گیا اور اس بچارے نے اتنی ساری محنت کی تو کیا تو کچھ ہوتا موتا جرمانہ رکھ سکتے ہیں چیک باؤنس ہونے دیکھے چیک باؤنس ہونے چیک باؤنس ہونے پر چیک باؤنس ہونے پر چارجز لیتے ہیں جب یہ فیسلیٹی ہے کہ دوسرے باؤنس نہیں لیتے آپ ان میں جائیے کیونکہ انسان خطا کا بدلہ ہے خطا انسان سے ہو جاتی ہے تو اس پر چارجز لینا اس پر پنیلٹی لینا جو معنی لگانا یہ جائز نہیں ہے اور ایسی رکم کی وصولی بھی جائز نہیں ہے تو جب خطا ہو سکتی ہے انسان سے تو اب ایسے بیوکوں میں جانے کیا ضرورت ہے جو نہیں لیتے وہاں اپنا کرنٹ اکانش ہوگا ہے اب رہی بات یہ کہ اگر کسی نے چیک دیا اور اس کا ایسے بیٹ میں ہے اور وہ بانس ہو گیا کسی کی وجہ سے تو جو چیک لے کر گیا تھا جسے رکم کے بدلے وہ چیک دیا گیا تو وہ کیا کرے گا مثال کے طرح اسے پانچ ہزار روپے چاہیے تھے لیکن اسے چار ہزار آٹھ سو روپے ملے تو اسے پانچ ہزار روپے وہ نہیں ملے اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نہیں پانچ ہزار روپے دے دیئے تو بالکل اقلن اور شرن اور اخراطن غلط بات ہوگی ٹھیک ہے تو اسے تو چار ہزار آٹھ سو ہی ملے ہیں اگر اسے پانچ سو روپے لے گا تو پانچ سو روپے تو پورے دے میں پڑھیں گے وہ کیوں سے مطلب کہ بھرے گا اس رکم کی ادائیگی کو یہاں یعنی ایک تو رکم کم ہو گئے جنگ والے نے کم دی وہ تو چلی سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس کو پورے پیسے ہی نہیں ملے وہ لے گا لیکن بعض لوگوں نے اپنی طرح سے حصول بنایا گا ہے کہ ہمیں آپ جب دی کوئی چیک دیں گا اور اگر آپ نے چیک باؤنس ہوا چونکے میں سارے اکاؤنس کرنے پڑتے ہیں ہمیں لیجر بنانے پڑتے ہیں پھر باؤنس ہوتا ہے تو آپ پر فون کرنا پڑتا ہے آپ کا چیک جب دی باؤنس ہوتا ہے آپ پر فائن رکھیں گے آپ پر بلکہ کسی نے یہ بھی بتایا کہ جن بیمکوں میں ایچارجز نہیں لے جاتے تب بھی لوگ اپنے طرح پر حصول کرتے ہیں یہ تو مالے جرمانہ ہے اور مالے جرمانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے یعنی کسی کو آپ سزا کے طرح پر پیلٹے لگائیں اس سے جرمانہ حصل کریں اس کی مطلب کے کوئی اجازت نہیں ہے بلکہ قدر بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جرمانہ لینا مقصود نہیں ہے لوگ پھر تنگ بہت کرتے ہیں جھوٹے چیک دی دیتے ہیں پھر وہ باؤنس ہوتے ہیں پھر ہم ان کے فون کرتے ہیں جب یہ ہمیں پنیلٹی لگاتے ہیں پھر ہمیں صحیح چیک دیتے ہیں ہم تو اس بھی پنیلٹی لگاتے ہیں ہمیں پیسے کمانے کا شعب نہیں ہے اصل میں دیکھیں اسلام میں لوگوں کی امداد کا ایک طریقہ بتایا کرز دینا جسے عام طرف پر کرز حسنا بھی کہتے ہیں کرز جتنا دیا جاتا ہے اتنا راپس کے جاتا ہے دین کی کہتے ہیں جناب ہم کیوں جتنا دیا اتنا راپس لیں روپے کی تو گلیو دے جائے گی آج کا ایک لاس دس سال کے بعد پچانزار کب نہیں رہے گا تو وہ لوگوں سے زیادہ حصل کرتے ہیں ایک نظریہ وہاں بھی ہے لیکن وہ نظریہ شریعت سے متصادی میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ جو لوگوں کا ایک ذاتی خودسابتہ نظریہ اور بات ہے کہ شریعت کے قوانین سے متصادی میں ٹھیک ہے اسلامی اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے ٹھیک ہے انفی ہے تو جب ہمیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا تو ہمیں اپنے ریزن کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا ایسے شخص سے آپ دلنا کریں بلکل ہی طریقہ ہے اچھے آپ میں سے کام کریں تائم کو دب پتہ سے دے دیں لیکن مالیش میں کام کریں بلکل صحیح فرما تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے بھی میسج ہوگا آج کہ جو جرمانہ اس طرح کا لگاتے ہیں اس طرح کا جرمانہ لگانا بھی درست نہیں ہے جو بولی والی کمیٹی پر بات ہوئی لکی کمیٹی بھی چلتی ہے اس بارے میں شریعت کیا رنمائی کرتی ہے آن کو اپر موٹر سیکل وغیرہ پر لکی کمیٹی ڈالی جاتی ہیں اس کا شرم اکن کیا ہے تو آرچی میں تو شاید کم ہوں لیکن جو فون آتے ہیں ہمیں دعوالفتہ میں سوالات آتے ہیں آپ کو درے پوری دنیا سے فون آتے ہیں تو یہ بتا چل جا پہلے کہاں کیا ہو رہا ہے دنیا میں بہت ساری چیزیں اپنے پہلے لٹا پہتا ہے آن لوگوں بسا وقت دلی دلی میں حسی آتی ہے ادار نہیں کر پاتے بہت سوالات کچھ نہیں آتے ہیں یہ میرا کاروگاری مسئلہ ہے کچھ والوں میں آتے ہیں اگر کچھ قریبی ہو تو میں کہہ رہتا ہوں کہ آپ کی ایک فیلڈ ہے لیکن یہ ہر فیلڈ والا آتا ہے مطلب علم دین کی برکتیں ہیں ماشاءاللہ دیکھئے لکی کمیٹی خاص طور پر یہ موٹر سیکل بیچنے والوں نے بہت زیادہ اس کو پھیلا دیا اور ہوتا یہ ہے کہ چالیس افراد نسال کے طور پر شامل ہو گئے کہ جناب یہ ساٹھ افراد شامل ہو گئے کہ ہر شخص نے ہر مہنے ایک ہزار روپا جمع کرونا ہے اور یوں ساٹھ مہنے تک یہ کسٹہ جمع ہوتی رہیں گی لیکن جس کا نام نکل آیا اسے موٹر سیکل لے کے فارغ کر دیا جائے گا جا گئے پھر پیسے نہیں دے گا کہلی کسٹوالہ ایک ہزار روپا موٹر سیکل لے جائے گا دوسری کسٹوالہ دو ہزار روپا ملے گا تیسے بار تین چار روپا آخری کسٹوالہ ساٹھ ہزار ملے گا ہوتا یہ ہے کہ چونکہ چولئیس افراد نسال روپے ایک موٹر ساگل ہے ہے ہونکہ چلیس افراد ہزار روپے کی اب وہ سکھی مدرکیوی ساٹھ ہزار روپے کچھ تو وہ اس نفی سے کمائے گا جو یہ کمیٹی چلا رہا ہے کچھ ہوئے سارے پیسے سے قربہ کرے گا وہہ سے کمائے گا تو وہ اپنا اللہ شاید پڑا کر لیتا ہو لیکن شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے اس کمیٹی کا کیا حکم ہے دیکھئے دعوالفتہ علیہ السنت کنزلیمان سے عرصہ دراز سے اس کمیٹی کے عدم جواز ناجائز اور حرام ہونے کا فتوہ جاری ہو رہا ہے اور اس میں متعدد وجوہ بیان کی گئی ہے کہ ان وجوہ سے یہ کمیٹی ناجائز ہے تو ان دو صفات کا فتوہ ہے اس کے علاوہ ہمارے ہم کے بہت جید علم ہیں ان کا اچھے جلدہ میں فتاہ آیا ہے فتاہ بہن علم اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا انڈیا میں بھی ایک کمیٹی پائی آتی ہے لیکن کمیٹی تو انہوں نے بھی کمیٹی کو ناجائز اور حرام پیار دیا ہے اب اس کی وجوہ بہت ساری ہیں اس پر کلام کی حاجت نہیں ہے طبیل ہو جائے گا لیکن یہ کمیٹی ناجائز ہے کیونکہ اس میں اپنا صعودی معاملہ بھی ہے اپنا مجھول ہونے کا معاملہ بھی ہے بہت ساری ایسے وجوہات ہیں جن کے لئے سے کمیٹی ناجائز ہے فائنلی بیسیشن یہ ہے کہ اس طرح کی لکی کمیٹی نہیں ڈالی جائے اس کو نہ ڈالا جائے اسے مطلب کی تفصیل چاہیے وہ مخت ڈال کا فتح مجھول ہے امید ہے میرے پیار اسلامی بہت یہ بھی کلیر ہو گیا ہوگا ہاں اگر ایسے لوگوں جو اس طرح کی کمیٹی کا کام کرتے ہیں اور اس کی شریع رنمائی لینا چاہتے ہیں دارالفتہ الحمدللہ آپ کے لئے حاضر ہے آپ کی شریع رنمائی کے لئے دارالفتہ ہمارے اسلام میں موجود ہوتے ہیں آپ ایمیل ایڈرس نوٹ کر سکتے ہیں دارالفتہ ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں صرف کمیٹی نہیں بلکہ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ اس ایمیل ایڈرس پر میل کیجئے ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے اس کام کے حوالے سے کوئی شروع رنمائی دے دی جائے جس کی ذریعہ آپ کا کاروبار یا آپ کا کام اگر غلط تھا تو انشاءاللہ ہو سکتا وہ جائے ہو جائے آپ کو کوئی راستہ بتا دیا جائے اور اگر شریعت کہتی ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر نیت کر لیں جہاں شریعت کی پابندی ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے کام میں برکت اتا فرما دے گا اسی طرح اگر اسلامی بھائی بی سی ڈالنا چاہتے ہیں اور کچھ فنکیزن کا شکار ہے کہ یہ ڈالوں میں ڈالیں کہ ہمارا بھی ناجاوس تو نہیں ہو جائے گا ہم تو بچوں کی شادی کیلئے ڈالنا چاہ رہے ہیں اور یہ رقم کہیں ہمارا بھی حرام تو نہیں ہو جائے گی در لفتہ پر آپ ایمیل کر سکتے ہیں ایمیل نہیں آپ فرون کر سکتے ہیں جی ہاں در لفتہ علیہ السلمت کا نمبر اس میں کسکرین پر آ رہا ہے آپ فرون کیجئے اور رہنمائی آسل کا سکتے ہیں میں آج میں اپنے سسرے کا مرضو بی سی رکھا ہے بی سی اوٹمیٹی بڑا یونیت بہت سی ہے یہ نہ ہو کہ لوگ کنفیر ہو جائیں یہ ڈال رہا ہوں سادہ سی بی سی ڈالتا ہے گھروں میں جس میں روشری محاملات نہ ہو جائیں انہیں کنفیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا عمل درست ہے لیکن دنیا بہت بڑی ہے لوگ جو ہے وہ اپنی مارکیٹوں میں اپنے مختلف فورن پر ایسے ایسے بی سی ہیں ڈال رہے ہیں عجیب و غریب ہیں تو جہاں ناجائز کہا جا رہا ہے ان میں وہ ناجائز کہا جا رہا ہے اس کی تفصلیت بہن کیا رہا ہے لیکن درست سادہ جو گھروں میں بی سی ہیں ڈالی جا رہے ہیں کمیٹیاں ڈالی جا رہے ہیں اس کو بھی بڑی رہنمائی جائیں مددلی کوئی ملے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہوگا اسی طرح جس کا بی سی جمع کر رہا ہے اس کا انتقال ہو جائے تو یہ بہت ساری چیزیں جیز وقت کی آبارہ جب نے سیکھا اب سوال آرہا ہے سب کے لئے ایک سوال بڑا اہن ہے کہ اب یہ لکی بی سی چلے نہیں ہے سادی بی سی ہے درست بی سی ہے لیکن جس کے پاس کمیٹی جمع ہو رہی ہے اگر اللہ نہ کرے اس کیاں ڈکیٹی ہے چوری ہو جائے یا کسی اور طریقے سے وہ رقم سے ہاتھ دو بیٹھے تو اب یہ نقصار کس کے ذمہ ہوگا یہ تو گھر والوں کے لئے بھی پرولم آسکتا ہے علاقے والوں کی بی سی میں بھی اس کے بعد ہمیں رہنمائی فرمائی ہم نے شروع مرد کیا کہ یہ رقم کرز کے حکم میں ہے جس نے یہ رقم رسول کی ہے بترے کرز بی سی کے طور پر اسی یہ رقم دینی پڑے گی لوگوں کا یہ اس پر مطلب کے تعوان اسے زیادہ کرے گا دینی ہی پڑے گی اس کو آپ نے فرمایا کیونکہ بجائیتی یہ امانت نہیں ہے یہ کرز ماشاءاللہ تو اس طرح ہمارے امیدیں کے اس لائم بینکوں کا معاملہ ہے کہ بینک لڑی جاتے ہیں ٹکیٹیاں پڑے جاتے ہیں اب بینک کے دینا وہ چلی گئی تو وہ بھی امیدیں کے اس پر بھی رہنمائی حاصل ہوئی ہوگی امید گولڈ مارکیٹ سونہ مارکیٹ میں پیسوں کی بجائے گولڈ کی یعنی سونے کی بی سی اور کمیٹی دلٹی ہے اس بارے میں آپ کا حکم فرماتے ہیں اصلا میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے مطلب بھی لگ رہا ہے کہ لوگ کنفیوزن کا شکار نہ ہو جائیں لیکن دینے والدین دور کرنا ایک سواب کا کام ہے پہلے میں آپ سے ایک دوسر حالت کروں گا کہ یہ کنسی تو شروع سے ایک مطلب کی نہیں ہے آج کے لئے یعنی دوئی فرصال ہوئی ہوں گے پہلے کی سکھیں ہوا کرتے تھے تو کچھ چیز کی ہوا کرتے تھے میں آپ سے پوچھتے ہیں دینار اور درم دینار سونے کا سونے چاندی کی سونتے ہی اٹھے کتابوں پہلے کے لوگ کرز بھی لاتے ہوں گے جی پہلے میں حاجت پیش آتی ہوں گے دینارہ کا کام لاتے ہوں گے پچاس دینار لے لیا کرد کسی سے یہ مطلب ہمارا پہلے دینار نہیں سونے کے سکھیں پہلے سکھیں پھر وہ واپس بھی لٹاتے ہوں گے جی تو لوگوں کے اندر ایک کنفیوجن ہے کہ جنب سونے کو اڑھا نہیں لے سکتے سونے کو اڑھا لے سکتے ہیں پہلے کے زمانے میں سونہ ہی تھا چاندی کی سکھیں ہوتے تھے جب کسی کو کرزہ لینا ہوتا تھا تو وہ سکھیں لے لیتا تھا اور واپس وہی سکھیں لٹا بیتا تھا جو سکھیں مصر سکھیں لٹا بیتا تھا تو اب یہ جو بی سی ہے سونے کی بی سی مختلف جگہوں پر بہت مدود پر مانے میں ڈالی جاتی ہے تمام جگہوں پر نہیں ہے بعض مارکٹوں میں ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو دو تولہ سونہ نسال کو طرح سب نے جمعہ کروا دیا اور وہ بیس تولہ سونہ کی بی سی بن گئی اور جس نے کہ بیس ہزار کو جمعہ ہوتے تھے اس طرح بیس تولہ سونہ جمعہ ہو گیا انہیں اٹھا کر اور کسی ایک کو دے دیا اب یہ سفلہ اور یہ چین جو ہے وہ چلتے جا رہی ہے سب نے جنا کہا بیس اور ان کو ملا گئے بیس اس میں شرع کوئی خرابی نہیں ہے لیکن اگر لوگوں نے اس کی مختلف شکلیں رائج کی ہوں مارکٹوں میں کچھ آپس میں بارگیننگ کی ہو بولی والا سلسل کر دیا ہو اور ایسے معاملات ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے اگر سمپل طریقے سے ڈالی ہو تو شرع یہ جائز ہے ماشاءاللہ اس میں پھر آپ نے فرمائے کہ حرد نہیں ہاں اگر اس میں کوئی آلٹریشن کر دی ہے تو اس میں پھر شرع رہنمائی لینے ہوں صورتحال بتا کر آئیے کال کی طرف سلتے ہیں دیکھتے سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہوں ہے کہ تو بندہ ویسی جان رہا تو کچھ اللہ ویسی چلی چلی اب وہ بھر نہیں رہا ہے کنٹیو نہیں کرتا کیونکہ اب اس کو رکم تو مل چکی ہے اور یہ پرابلم رہتا ہے نارمالی کمیٹی مگر کوئی اس طرح کا اسلامی بھائی یا بھائی کو شامیر ہو جاتی ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے تو کیا فرماتے اس بارے اصلاح میں لوگ مختلف فطرتوں کے ہوتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مجبوری میں آجاتے ہیں تو ایسے حادثات ہوتے ہیں دیوالیہ پن تک کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن دار جو بیسے بھی ہیں جو دوسروں کا مال دینا نہیں ہوں تو ایسے شخص تو جو استطاعت کے باوجود دوسروں کا ادا نہیں کر رہے بلا شبہ و بلہگار ہوں گے انہیں دوسروں کا ادا کرنا چاہیے اور جہاں کوئی کراسز میں آگیا ہے مجبوری میں آگیا ہے تو ہمارے شریعت میں یہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اس کی ریایت کریں اس کے ساتھ نرمی اپنائیں اسے موقع دیں دوسروں اب یہ بتائیں کہ جس طرح نرکا کے ایک تو وہ صورتوں کے بندہ دینا ہی نہیں چاہتا بیسی اس نے جا لیتی کہ دوسری تیسریں مل جائے گی اس کے بعد دینا ہی نہیں ہے اور ایک ایسا ہے کہ واقعی وہ بچارہ مجبور ہو گیا ہے اس کی بیسی خلی نہیں ہے اسے دور چار پاک کسٹیں بھری ہیں اب اس کے حالت پرابلم میں آگیا وہ اب وہ نہیں کنٹینیو کمنا چاہتا وہ لوگ اس سے کہہ دیتا تو اب اس کے دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں یا تو اپنی جگہ آپ کو ممبر لاکر دیجئے وہ اس کو کنٹینیو کرے یا آپ کی رقم اب صرف سے آخر میں دی جائے گی تو اس طرح کرنے کے بارے میں کیا فرماتا ہے یہ شرط شادے شروع میں تے کر لیتے ہوں گے جن نقاسید اور جس نظام کا تر سسٹم چلائے جاتا ہے اگر یہ بہم اس طرح تے کرتے ہیں تو اس کی گنجاش ہونے چاہیے یعنی اگر آپس میں تے ہو گیا ہو تو اس میں کوئی فرلم نہیں ہے ایک سوال اور حضور ہمارے پاس کہ بہت سارے لوگوں نے کمیٹی کھل رہی اب وہ جب کمیٹی کی سب کی جمع بھی ہو چکی ہے جوٹ بھی آ چکی ہے لیکن جس کی کھل جاتی ہے وہ اس کو دینے میں تاخیر کی جا رہی ہے حالانکہ لوگوں سے پیسا جمع ہو چکا ہے تو کمیٹی جمع کرنے والے جو بھی ڈیلے کر رہے ہیں کس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں کرس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ سامنے والا جب مطالبہ کرے دینا پڑے گا اور یہاں تو ایک اخلاقی معاہدہ بھی ہے جناب مہینے کے پران تاریخ کو یہ سائر حکم دی جائیں گی تو اس میں بھی تاخیر بلا وجہ نہیں کمی چاہیے بلا وجہ ایک عزت خراب ہوگی اور اس کی ساتھ بھی خراب ہوگی اخلاقا اور شرم ناپس ندہ ہے دیتے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہیں اب اس بچارے نے جمع ہوئی اپنی کسی ضرورت کیلئے کیا تھا تو آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اخلاقا بھی دروس نہیں اس کی رقم اس کو وقت پر ادا کر دیتا بعض وقت پر بچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری طلاع مہینے میں کمیٹی کھولے گی وہ اس باہت پر کوئی کام کر چکے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے جب وقت آ جائے تو اس کی کمیٹی کو ادا کر دینا چاہیے حضرت یہ بتائیں کہ کمیٹی جمع کرنے والا ہے کچھ نہ کچھ تو کچھ کے ذہنے بھی پلان ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک دفران پر شروع پر بتائے کہ اس طرح سے کچھ کاروبار بھی کریں گے بعض وقتوں کی جو بھی ڈماند ہوتی کہ پہلی کمیٹی کو ملوں گا تو اس کے بعد باقیوں کی کمیٹی کے نمبر آئیں گے اس بارے میں آپ کیا فرق ہوئے میں یہ رکیہ کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ نمبر ڈال لیتے ہیں اور دوسرا فرقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن دازی ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی کا تو پہلے نمبر آئے گا جب نمبر لانے پر معاملات ہوں گے اگر یہ شخص اپنے لیے پہلے نمبر لیتا ہے تو کوئی حج نہیں ہے لیکن یہ ایک شبہ ہے جس سے یہ سوال قائم ہوا ہے یہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے اور وہ یہ اپنا فائدہ مطلب کے سوچ رہا ہے قرضہ لے کر قرضے پر تو فائدہ نہیں لسکتا تو پھر اس لیے کیا کروں قرضہ دینے والا جو ہے وہ فائدہ نہیں لے سکتا کیونکہ پہلی بیسے لے سکتا ہے قرضہ دینے والا جو ہے وہ فائدہ نہیں لے سکتا اگر فائدہ لے گا تو صود ہوگا لیکن جو قرضہ لینے والا ہے وہ تو لے ہی اس لیے رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے قرضہ لینے والا اس قرضے سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو قرضہ لیتا ہے تو یہ شخص جمع کرنے والا اگر پہلے بیسی کو اپنے لئے ٹھہرائے باہم اتفاق سے تو کوئی حال نہیں تو سور گوہ رہا کہ ماملہ نہیں ہوگا یہ سسلہ فتام کی طرف ہے بیسی اور کمیٹی سے مطالع شریع آکام ہم نے سسلہ کیا بہت سارے موضوعات پر آس رہنمائی آپ کو یہ کنٹیوجن میسج دینا چاہتے ہو ایسے لوگوں کو جو کمیٹی ڈالتے ہیں یا کمیٹی جمع کرتے ہیں کن کن باتوں کو ان کو مجموعی طور پر خیال رہنا چاہیے اصل میں ایک تو یہ ہے کہ وعدے کے جو پاس تاری ہے شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور شریعت میں جتنے بھی فلسفیز لوگوں کو دین ہیں ہر ایک کی ہزارہ حکمتیں ہیں مثلا ان اتنی بھی خسائل ہیں صبر ہو سچائی ہو امانت ہو ان کو اپنانے میں فوائد ہی فوائد ہیں اسی طریقے سے ایک وصف ہے اور وعدے کو پورا کرنا اس وعدہ وعدے کو پورا کرنے سے انسان جو ہے وہ سچا رہتا ہے اس کا جو مطلب کے ساکھ ہے وہ قائم رہتی ہے اس پر اعتماد لوگوں کا بڑھتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں لوگ اس کے خلاف باتیں نہیں کرتے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا یہ جائز نہیں ہے شریعت بار سے اور بلا ودہ مطلب سب کچھ ہوتے ہوئے آپ دیکھیں ایک طبقہ ہے جن کے پاس بجلی کے بل اعضاء کرنے اور یوٹلٹیز بل اعضاء کرنے کی استطاعت ہوتی ہے نہیں اعضاء کرتے ہیں پینلٹی لگ جاتی ہیں وہاں بھی جب جان بوجھ کر ایسی حرکت کر رہے ہیں پینلٹی آپ کو لگے دکھوں ہمارے بھی ہوئے تو اپنے نسل ساتھ اس میں برقرار ہوگی بلکہ اعتماد بڑھے گا عزت بڑھے گی اور سامنے والے کو پریشانی نہیں ہوگی ایک قول آئی گی ہے ایک قول بھی لگے جلدے میں پھر انشاءاللہ کی بات کام چنیو کرتے ہیں آئیے قول کی طرف سلتے ہیں صلوالحبیب صلواللہ تعالی محمد صلواللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم محمد نبیمت داری سامنے والے والے چل کروں گے جن کے پہلے جن کے چمیٹر چندے تو انترے کیا شریعہ کامات ہے دیکھئے اس میں جتنے رقم آپ نے جمع کروائی ہے وہ قابل غابسی ہے کسی نے پانچ کسٹر چمیانا کرا ہے پانچ ہزار روپے کی دس کسٹر چمیانا کرا ہے دس ہزار روپے کی وہ اپنے رقم اسے کہہ دیں کہ بھی ہم یہ کہتے ہیں یہ ختم کر رہے ہیں ہم یہ نہیں چلا سکتے ہماری رقم ہمیں واپس دیں ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے دو مینہ بعد لے لینا جب آپ ایک حرام چیز سے بیٹھنا چاہتے ہیں اتنا تاہب بھی کر لیں کہ اسے دو مینے کی رہا دلیں امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو جی حضور آپ وعبو اور پاسداری ایک طرح یہ معاملہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ اس وعبے کی پاسداری کو مدنزل رکھے اس سے اسے بہت زیادہ سمرات ملیں گے سرابو ملے گا بہت ساری چیزیں ملیں گے اچھے چیزیں تو وہ ساتھ کرے گا تو اور جو وصول کرنے والا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کا خیال کریں مطلب جہاں تو یہ اڑی کرتا ہے بلا وجہ کی ٹھیک ہے وہاں وہ بار بار آ جائے لیکن جہاں دیکھے کہ کسی کو پریشانی ہے دبا کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں یا پتہ ہے کہ اس کو تنکہ فران تاریخ کو ملتی ہے ملا ہو جائے پہلے چینے کیا تھا تو دونوں طرح سے جو ہے وہ مرمی ہونی چاہیے اور احساس سے بھی ملائی ہونی چاہیے پیارے مہترین اسلامی بھائیہ آج احکام تجارت کا سلسلہ ایسا تھا جس سے آپ نہیں کرتے مگر اس موضوع کو اس لیے لیا گیا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھروں میں یہ کام کیا جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ شرعی طور پر غلط ہے تو اس کو درست کر لیا جائے تاکہ ہم اپنی ضروریات کو اگر پورا کرنے کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں تو شرعی تقاض کے مطابق ڈالی جائے آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا جس طرح کمیٹی ڈالتے وقت بی سی ڈالتے وقت ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس لیے بی سی ڈال رہے ہیں کہ برے وقتوں میں یہ کام آئے گی جب ضرور پڑے گی تو یہ رکم تھوڑی تھوڑی جمع ہو کر ہمارے اکاؤنٹ میں یا ہماری بی سی میں ہوگی ہمیں جب وہ ایک ساتھ رکم بنے گی تو ہم اس سے کچھ صحیح استعمال کر سکیں گے جب دنیا کے لیے ہمارا یہ ذہن ہے کہ تھوڑا تھوڑا جمع کیا جائے تاکہ اس وقت کام آئے یعنی ذہن ہم آخرت کے لیے کیوں نہیں بناتے آج دنیا میں نیکیاں کر لیجئے آج دنیا میں راہِ خدا میں خرچ کر لیجئے یہ نیکیاں کرنا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ یہ یوں سمجھ دیجئے کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے اور جب وہاں عذر دیا جائے گا جس دن سب کو عذر کی ضرورت ہوگی نیکیوں کی حاجت ہوگی اس دن وہ لوگ اس عذر کو دیکھ کر تمنہ کریں گے کہ اور جمع کروا لیتا یعنی اور راہِ خدا میں خرچ کر لیتا اور نیکیاں کر لیتا تو وہاں آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے کا ذہن ہونا چاہیے اور یہی ذہن دعوت اسلامی دیتی ہے کہ آپ زندگی میں جیتے جیتے اپنی زندگی میں اپنی حیات میں اپنی موت اور اپنی قبر کی تیاری کر لیجئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر آپ بابستہ رہیں گے تو اس طرح کا ذہن بھی ملتا رہے گا نمازوں کی پابندی کیجئے روزے پابندی کے ساتھ رمضان کے رکھیے زکاة پوری ادا کیجئے اسی طرح کچھ نہ کچھ صدقات خیرات اگر اللہ نے دیا ہے اس نیت سے دیتے رہیے یہ کسی کی جیب میں ضرور جا رہا ہے آپ کی بغاہر بائنگ بیلنس اور جیب سے کم ہو رہا ہے مگر حقیقت یہ ہے یہ آپ ہی کے اکاون میں جمع ہو رہا ہے اور جب اس کا حجر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ برکتے ہی برکتے ہوں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی فکر کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کو سرے تقاسوں کے مطابق کاروبار کرنے زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رزق حلال دے مجھے اے میرے قبریان دیتا ہوں تجھ کو آسطا تیرے حبیر کا